اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی شہزادی کی کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے سب سے بڑی شہزادی سیدہ بولیے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے میرے پاس مالِ غنیمت کے تھوڑے سی پیسے تھے تھوڑی سی رقم تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی توفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں کہتے ہیں کہ چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو توفہ دی تو سیدہ نے پہن لی کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گا سیدہ نے سارا گھر صاف کیا ساری تیاریاں کی کھانے چنے جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا اور صویرے سے حضرت فاطمہ بیٹھ گئی صویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں کمال ہو رہے ہیں فرماتے ہیں جب معبوب تشریف لائے نہ پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا السلام علیکم کہا اور شیر خدا فرماتے ہیں جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے کہتے ہیں میں نہیں تھا گھر میں میں واپس آیا بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں فاطمہ ہوا کیا کب پتہ کرو حضور چلے گئے پھر بغیر ملے ہی چلے گئے کہتے ہیں میں مسجد گیا میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے میں قریب بیٹھا میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے یہ کیا ہوا کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے یہ تربیت ہے اس طرح کربلا سجدی ہے رسول اللہ پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے ہر عورت کے لئے جائز ہے کئی کلوں بھی پہننے تو شریعت منع نہیں کرتی حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو عمد کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی غریب بیٹیاں کس کے طریقے جو باپ مجبور ہو کے بارہ بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہا تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جو اس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی کی وہ کہا تو سکے گا نا لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے حضرت شہرِ خدا واپس آئے کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی بھائی یہ حقیقتیں سمجھو جب بچوں کے محول کے اندر یہ رنگ کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارہ کریں گے جب تو جانی نہیں چھوڑ رہا جب تو ان کو طریقہ سلکہ سکھائی نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ قسرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے جو ہستہ ہستہ گھر خراب ہوتا ہے اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں چلیئے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے خدا رہا ان بچیوں کے ساتھ وہ معلوماملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گلار سکے بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی ٹریننگ بھی اور تربیت کی اپنی اہلِ بیعت کی اس لیے تین دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی یزید نے کہا سونا لے لو ہیرے لے لو جواہرات لے لو لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شہ آ سکی